قلعہ آگا روح اللہ ہے مظفر حسین بیگ ہے سجاد گنیلون ہے آپ کا ووٹ کس کو میں نے کہا میں لوگ میں سجاد گنیلون ہے کسی بھی صورت میں میں کبارہ کو اپنے اللہ کہہ کو اپنے لسٹ کو ووٹ دوں گا حق صاحب نے پی ڈی پی سے استفانی دیا ہے حق صاحب اس وقت باز آبر پی ڈی پی پی کے سینئر لینڈل ہیں البتہ حق صاحب نے سیاسی سنیاس لیا ہے اسلام علیکم میں ہوں توصیف حمدانی ونگز ٹی وی سے براہر آپ سے مخادب ہوں خم چونکہ وادی لولاب میں سیاسی مزاج جاننے کے لیے آئے روز یہاں کے جو شہری ہیں ان سے بات کریں میرے ساتھ اس وقت وادی لولاب سے ایک مشہور و معروف شخصیت ہے جو سماجی کارکن بھی ہے اور سیاسی اجبار سے سیاسی کتنے وہ ذمہ داریاں بھی کبھی کبھی ادا کر چکے ہیں اور ان کا نام ہے حاجی عبداللہ حاجی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ حاجی صاحب آپ بابورہ کے رہنے والے ہوں اور آپ کے علاقے میں اکبر لون صاحب نے کیسا کام کیا جنب میں پہلے میں آپ کو لولاب کے بارے میں تھوڑا بہت بتاوں گا لولاب تین حصن پر مشتمل ہے اکبر صاحب وہ ایم پی ہے میں اچھتر سے جانتا ہوں بہت کلوز میں اس کو جانتا ہوں لیکن بہت ایم پی میں اس کو نہیں جانتا ہوں ریلی بہت ذاتی طور میں اس کو اچھتر سے جانتا ہوں اکبر لون صاحب کو وہ ہنجرہ رہتے ہیں ادھر سومل سائیڈ میں ذاتی طور میں دو تین بار ملاقات بھی ہوئے اس سے پہلے بہت ایم پی بنے لیکن جب سے ایم پی بنے ہیں کبھی اسے لولاب کا دورہ نہیں کیا ہے میں نے کبھی سنائے نمبر ایک نمبر دو چونکہ ایم پی کا کام ہے آپ نے اس کے جو چھوڑے چھوڑے ہیں کانسر کانسیون ان چارج ہوتے ہیں ان کی صادرائب در رہے ہیں اس کی جانے کا کیسر صاحب کیونکہ اس کا وہاں تھا کیسر صاحب وہی بتا سکتا ہے کہ اس نے یہاں کیا کام جہاں تک میرا ذاتی تعلق ہے وہاں ایم پی لیڈر جو ایم پی کا کام ہے شاہین صاحب ایم پی تھے ایک بار ان نے ایک فارق بنائی ہے واورا لولا جو انسپار موجود اس کے بعد ہم نے شارک صاحب کے کچھ گارڈیاں دیکھی ہے ایم گارڈیاں دیکھی ہے ہسپتہ لیے اس میں اکبر صاحب کو ہم نے کل ہم نے ناصر صاحب سے بات کی جو ناصر صاحب میڈیا پینلسٹ نیشنل کانفرنس کی طرف سے انہوں نے کہا کہ انہوں تقریباً چھوپیس کروڑ کا ایک روڈ نکال آئے وہاں سے اس کے لیے کچھ الارٹمنٹس لائی ہے اس کی کیا خبر ہے دیکھیں سر میں اس بات سے اعتفاق نہیں کرتا ہوں ناصر صاحب ینگ ہے اوبرتے ہوئے کہ سائے سائے سیدان ہے اس واللہ اللہ کی اوبرتے ہوئے میں اشتر سے جانتا ہوں اس کو فائبل ہے بہت اشتر جانتا ہے لیکن جہاں تک روڈ جو رنگ روڈ میں نے بھی سنا ہے وہ جو رنگ روڈ کے بارے میں کالو سے بات کی اس وقت ایم ایلی عبدالحق خان تھے جو پی ایم جی سوائے روڈ کی بات اس نے کی جتنے بھی روڈز وہ اپروڈ کی ہے عبدالحق خان وہ ریکممنٹ کی ہے اس نے ہو سکتا ہے اکبر صاحب نے اگر دیلی میں کہیں اس کا کچھ کیا ہو جاتے سٹیٹ کی بات ہے سٹیٹ میں بات کرتا ہوں سٹیٹ میں عبدالحق خان ایم ایلی عبدالحق خان اے وہ ایم ایلی اس کے دور میں وہ مجلس بھی تھا اور ایم ایلی بھی تھا یہ دو روڈ کی ہے حاق صاحب نے یہ کوئی ڈکی شوی بات جو کچھ کرے گا اس کا چھپانا نہیں چاہیے جیسے میں لولا میں گھوما میں نے تین لوگوں میں جو سیاسی ان کا جو سیاسی concern دیکھا اس میں میں نے علاقائی یہ نا وہ علاقائی کی خوبو آئی جیسے سوگام ہے لال پورا ہے وہی تو میں کہتا ہوں لولا کا حصہ ہے لڑو سے پوچھو لولا کو آپ لوگ کیا دیا ہے لولا سنٹر پلیس ہے لولا ابھی گور سے دیکھو اللہ عنوانوار شاکش میں جائے مسکن ہے اس کا اللہ عنوانوار شاکش میں ورنو لولا سے ہے وہ حصہ ہے جس کے مطلب اللہ اکبال نے کیسے میں مطلب اس نے کہا ہے لیکن آپ دیکھئے لولا میں کیا ہے ورنو میں وہاں بھلاک دیا ہے مچتاق صاحب نے بھلاک دیا ہے ہر سنگٹر میردہ پورا میں دیا ہے مچتاق صاحب میں دیا ہے لیکن اس کے بیت کیا ہوا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہو پہلے پہلے میری بات سنو میرا عرض ہے آپ دیکھیں اس وقت لولا میں دو تاثیلیں ہیں وہ چار کلومیٹر کے فرصے پر ناصر صاحب نے کیا کیا کہا کہا کہ جب آپ نے اسے پوچھا یہاں اللہ کا یہ ناو برابری ہے تو اس نے کیا کہا ناصر صاحب نے کہا میں ناصر صاحب یہ پوچھتا ہوں ناصر صاحب یہ پوچھتا ہے وہ سوگانے چار کلومیٹر وہرہ والا کہاں جائے گا بڑناڈ والا کہاں جائے گا پسیڈہ والا کہاں جائے گا اس کے بلدے آپ نے بات کی یہ میں ناصر صاحب پوچھنا چاہتا ہوں جہاں تاکرین روڈ کا ایس ڈیم ہے سوگانے ہیں دو پولیس سٹیشن ہیں وہرہ اور سوگان کے بیچ میں کتنی ڈیسٹنس ہیں چار کلومیٹر کا فارق ہے تو پھر کیا فارق ہوتا ہے اگر چار کلومیٹر ادھر یا چار کلومیٹر ہڈ کواٹر ہے ڈو بن اور واورا ہیں بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر کا فارق ہے ڈو بن اور سوگان میں واورا ہڈ کواٹر میں خواہڑا ہڈ کواٹر کا علاقے کا نام یہ ایسا تو وہ سوگان لگ رہا ہڈ کواٹر نہیں نہیں کس طرح حضرت اگر آپ جامیہ اگر آپ جیو میں آپ دیکھیں وہاں دیکھیں کہ واورا کہاں پر ہے واورا کے ساتھ ہنیش ہے سائے ایسی نائن ساپی ہوئی ہے واورا کے ساتھ جو واورا بلا میں گاؤں کی بات نہیں کروں میں واورا بلا کے ساتھ ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ جو آپ کا یہ عبدالحق خان صاحب تھے بارہ سال ایم ایل اے اور منسٹر بھی ساتھ میں قیصر صاحب کے ایم ایل سی اور ایم ایل ای بھی ساتھ میں انہوں نے کیا واورا میں کوئی ڈیولیمنٹ ہی نہیں دیکھیں انہوں نے بہت کچھ کیا مرکیہ ساوت کے لئے آل بتا واورا کے لئے کیسے صاحب کے دور میں خاص کچھ ہوا نہیں یہ اوپن ہے اس نے حیر سینٹر میدان پورا ایک دی ہے اور ایسیڈ کہتے ہیں چھوڑے چھوڑے کہوں گی حق صاحب نے کچھ نہیں دیا لیکن اس نے بہت کچھ دیا حق صاحب نے کچھ نہیں دیا لیکن بہت کچھ دیا بہت کچھ کیا ہے میں اسے غزت کرنا چاہتا ہوں حق صاحب نے جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں کھومریال رنگ روڈ بہت بڑا پروڈ بہت بڑا پروڈ یہ بیس میں ڈیفنگ ہو گیا دوسرا دوسری بات میں آگے میں کہوں گا اس کے بارے میں تو حضور لیکن اس نے جو اہم چیز دیا دیا ہمارے آلہ کو کہتے ہیں پوتھ نہیں جو آرے رولا تھے اس کو کہتے ہیں پوتھ نہیں اہم آپ کہیں بھی اس کو لوں پوتھ نہیں بروڈ بروڈ صاحب کو کہتے ہیں پوتھ نہیں ہمارے آلہ کو پوتھ نہیں ہمیشہ ہم نے ووٹ دی لیکن ہم نے یہ پتہ نہیں ہے کہ ووٹ کیا چیز ہے حق صاحب نے صحیح سی بیداری ہمیں دے دی کس طرح حق صاحب نے ہمیں جگہ آیا حق صاحب نے گر گر نرے کا پہنچایا لورا بگ میں اگر کوئی ٹیکٹر ڈرائیور تھا وہ ٹھیدر بن گیا اگر کوئی چھان کوئی دو ہاتھ تھا کوئی کورپینٹر تھا وہ سب گر گر نرے کا پہنچا لوگ میں بیداری آگئی جس کا آوٹ پوٹ اس وقت ہمارے پاس حاجی فاروق میرے پاس سمجھائی حاجی صاحب کیسے آوٹ پوٹ ہے وہی بدن ہے ہم ہمیشہ ووٹ دے تھے کن کو ہم نے حاجی صاحب کو ووٹ نہیں دیا ہے کل جس وقت حاجی صاحب کا ڈیسے الیکشن آگیا اس نے گیرہ ہزار ووٹ لے لیے کس کو دیا کس نہیں کیونکہ اس نے ڈوڈوڈوڈوڈ آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے اس نے ہمیں سیاسی شعور دینے کی کوشش کی تب جا کے حاجی صاحب دے ہمیں اس وقت حاجی صاحب سیاس شعور حق سالمی بیدار کیا پندے میں رائٹی کے لیے اس نے جو کچھ اس نے بھی تحصیل دیا ساوت کو اسے سپورٹ کیا اس نے ایس ڈی ایم صاحب سپورٹ کیا ساوت کو ڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈو پوتنے ہی کہتے ہو پوتنے میں کچھ نہیں ہوا ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حق سامنے پورا نیرے گا لائے وہاں پہ دور دور نیرے گا کہنا نیرے گا دور اس پر ڈیالپ نہیں کہتے ہیں وہاں پہ کس ادارے کی کام فیلال کے لیے پوتنے میں کس کس ادارے کی کمی ہے وہاں پہ جو آپ کو ہونا چاہیے سب سے پہلے اس وقت میں تحصیل کی زورت ہے سب سے پہلے اس وقت لولا میں جب تحصیل باورا آ جائے گا تو تام چیز آ جائے گا تحصیل نہیں ہے آپ آپ دیکھیں بٹناڑ والے کی جو گھجر گریب تحصیل کی کالیج ہے وہاں دیگری کالیج نہیں ہے ڈیگری کالیج نہیں ہے ڈیگری کالیج کی ضرورت ہے ہیلس سنڈر ہیلس فیسلٹیز نہیں ہے اس کی ضرورت ہے اب دیکھیں خوراں میں سے بڑھنا تو وہاں کیا ہے میردہ پورا میں چھوڑا سا پی ایسٹی ہے وہاں کازہ بانو سب اسلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے وہاں سٹاپ نہیں ہے بلڈنگ ہے سٹاپ نہیں ہے ڈاٹر نہیں ہے کیوں ہاں کیا ہے خوراں میں میں دیکھو اب حاج صاحب سے پوچھو حق خان صاحب اب تقریباً انڈیمیلنٹ ہو چکے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے وہ پی ڈی پی میں ابھی ان کا یہ آپ نے پہلی بھی کہا تھا ہے میں اس میں سبب بزہ کرنے چاہتا ہوں دیکھیں میں حق صاحب اس طرح ہوگی حق صاحب نے پی ڈی پی سے سنینر لینڈر لے حق صاحب نے سائی اسی سنی ن Lou長 صاحب نے سائی اسی سنی وقت نے سائی اسی سنی usa لیا اگر حق الصاحب معصود فیڈی پی سےtیار کھ لیا ہے میں جو وقت کو ادا کرتا ہوں میں جوanc آپ کو اداacity کرتا ہوں اس وقت مجھے میجے cranmuز نہیں کیا میرا کوئی ارادہ ہے اس کے ساتھ یا وریفیک کرسکتی کوئی ارادہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہے اس وقت حق صاحب نے حق صاحب اس وقت خاموش ہے اس نے صحیح کنارہ کشک کی ہے کیونکہ اگر حق صاحب پی ڈی پی کے باہر ہوتے ہیں جس وقت حق صاحب کی سیسٹری کی ڈیتھ ہو گئی تو پی ڈی پی کے پریزیدن اپنی پورے عملے کے ساتھ وہاں دیور نہیں آتی ایسے موزم تا بھارپ تھا نہیں جاتی وہ وہ وہاں کیا آئی نی 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 وہاں میڈیا تھا وہ کووڈ تھا وہ کووڈ میں وہاں آئی کیا آئی مہواجی آئی یہ پوری پوری ٹیوز کے ساتھ وہ کیا آئی مطلب یہ ہے کہ حق صاحب ان سے دور ہاں حق صاحب کیسی پارٹی بنی گیا ہے جب تک نے حق صاحب مطلب ہے کہ حق صاحب نے سیاسے خاموش اختیار کرنے لیکن وہ پی ڈی پی میں ہے وہ پی بڑا بڑا جہاں تک میرا ذاتی ذاتی جو میرا اپروچ ہے جو تنجربہ ہے حق صاحب بازر پی ڈی پہ تب تک ہے جب تک نے وہ ریزائن کرے گا یا کسی اور پارٹی میں جائے ٹھیک ہے پی ڈی بی کا ایک جلسہ ہوتا ہے یہاں کفارہ میں وہاں پہ حق صاحب کی گہر موجود سیاسی سینیاز میں کہتا ہے وہ کام ہوش ہے وہ دور بیٹھے یہ کیسے ممکن ہے ایک منسٹر یا کوئی سیاسی رہنما میری بات سنیں میری سیاسی رہنما بارہ سال عوام سے ووٹ لیتا ہے ان کو کہتا ہے کہ میں سیاسی لیڈر ہوں آپ کا اس کے بعد جب این وقت پہ عوام کو ضرورت ہوتی ہے وہ کھاموش اکتیار کر لیتا ہے یہ کیسے مناسب ہو سکتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اسے سیاسی شور پیدا کیا نہیں نہیں کون میں دو سیاسی پہلی کی بات کرتا ہوں اس کے بعد سیاسی شور ختم ہوا نہیں نہیں اس نے ہمیں ہمارے میں میری بات سنیں اس نے ایک کو جگایا اس نے جگایا اس نے جگایا ہر گار گار میں اس نے نیرے گار پہنچا جا اٹھو لوگ لوگوں کے لوگ باہر آئے لوگ نے دیکھا کہ سائنس بھی کوئی چیز ہے سائنس میں کچھ ملتا ہے اس وقت دیکھو ہر کوئی پارڈی لولا میں ہے ہر کوئی دی جی پی یا کوئی پارڈی لولا میں ہے وہ جگایا کس نے وہ حق صاحب نہیں جگایا میں کہتا ہوں اس وقت کی آپ کی رائے میں آنے والا ایم ایلے کون ہو سکتا ہے لولا آپ کا دیکھو اس وقت لولا آپ دو سن میں بڑھ گئے ہیں کیونکہ ایک سکاٹ گئے ہیں لولا حق صاحب باہر ہے اس وقت اگر سائنس کی طور پر جماعت اگر منظم ہے حق صاحب کو سائنس چھوٹ اس وقت اس کنس اس کے بعد دوسری نمبر پر ہے حاجی فاروق صاحب تیسری نمبر پر جو اس وقت انچاریج پی ڈی پی ہے دارود صاحب ہے پی ڈی پی وہی مجھے کہتا ہے نا وہ تیسری نمبر پر ہے لیکن اس وقت اگر جب تک حق صاحب سائنس سے باہر ہے تب تک حق صاحب اور فاروق صاحب جب تک حق صاحب باہر ہے حق صاحب پی ڈی پی تیسری نمبر پر آئے گا جب اگر حق صاحب واپس آگیا تو کھیل بدل جائے گی سنیری سب لوڑا آپ کا بدل جائے گا حق صاحب نے کیسا کام کیا ابھی اپنے تین سالوں حق صاحب جی ڈی سی ممبر ہے وہ پنچائد کا تیسری نمبر ہے اس کوشش کہتا ہے حساب بھمواتا ہے بھی جسر ایس پر جو اس کا پوسٹ ہے اس نے بہت اچھا کام میں خاص کر اپنے اللہ کی بات کروں گا کیونکہ میرا اس کے ساتھ نیت نہ آنا جانا ہے لیکن بات خدا کی طرف سے کرنے چاہئے کہ اوپر دیکھتا ہے نا جب سے حاج صاحب بنی میں جس روڈ کی بات کر رہا تھا جو حق صاحب نے ہمیں روڈ بہت بڑا روڈ دیا بہت بڑا پروڈکٹ ہے اس کے ٹھیک ادار تھا لڈا کی ایک اسے ڈیفنگ ہو گیا روڈ ادھر اقدار ہو گیا بعد میں حاج صاحب آگئی جب حاج صاحب آگیا حاج صاحب نے بہت میند کی اور ریسٹارٹ اس روڈ کو کر آیا اور ہمارا ایک لوکل ٹھیک ادار ہے اس نے اس میں حلب کیا نتیجہ یہ نکلا کہ روڈ کھڑا ہو گیا ہمارا آچھا دوسری بات حاج صاحب نے چھوٹے چھوٹے کم سے کم تیس پرسنٹ روڈ میں میکنم آئیز پوری میں لولا واورا بولا کی بات کرتا ہوں میں واورا کی بات نہیں پوری بولا کی بات کرتا ہوں واورا سے کھرمہ بڑھنا عرد تک آپ دیکھو گے وہاں میکنم آئیز چھوٹ سوال آپ سے پوچھتا آخری سوال پوچھ رہا ہوں آپ نے ابھی بولا کہ میں نے اگولون صاحب کو نہیں دیکھا قیصر صاحب نے کچھ اچھا کام نہیں کیا اس کے بعد بھی بولتے ہو کہ نیشنل کانفرنس پہلے نمبر پہ وہاں پہ اب یہ کیسے میں نظمی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن کہ آگانے والا جو پارلمنٹ الیکشن ہے میرا حاجی صاحب عبداللہ حاج صاحب کیا سوچتا ہے کون جانا چاہیے پارلمنٹ میں عرض کر رہا ہوں اگر ہمیں میری پریفرنس ہوگی اگر ہمیں جسٹ کا کوئی ہوں گا کیونکہ جو بھی آگے والا ہے جس سے باہر کوئی بھی ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں سجاد گنیلون کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو اچھا سجاد گنیلون آئے گا ہم ملکم کریں گے آج صاحب اس کو سپورٹ کرے گا ہم سپورٹ کریں گے سیاسی جماعتوں سے اپر اٹھ کر اللہ کا ہی سپورٹ میں اللہ کا ہی طور پر بحث کی کیونکہ وہ کپارہ کا شہری ہے کپارہ کی شہری کوئی میں سپورٹ کروں لیکن ذاتی طور میں میں سپورٹ کروں اس میں کوئی شک نہیں ہے دورہ یا نہیں ہے کیونکہ وہ حق بنتا ہے وہ فرض بنتا ہے اگر ہمارا لوکل آتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے اچھا میں آپ کو تین چار آپشنز دیتا ہوں آف ریٹ کرنے والا ہیڈو میں اگر اس وقت جو بتائی جاتا ہے قیسر جمشید لون پارلمنٹ میمبر میں صرف نام دیتا ہوں فیلحال قیسر جمشید لون اور یا سجاد گنیگلون یا پی ڈی بی کی طرف سے مظفر حسین بیگ آپ تین میں سے کس کو وڈ ڈالوں مظفر حسین بیگلون کو کیوں مظفر حسین بیگلون کو میں نے عظمائے مظفر حسین بیگلون کو ہم نے بنایا ہے جب ہم نے اس کو ایم پی بنایا تو ہم نے اپنے بیسے خرش کیا ہم نے دوڑ دوڑ کی بعد میں وہ بن گئے ہم نے نہیں دیکھا اگر ٹھیک ہے دوسرا آپشن ہے اگر روح اللہ ہے مظفر حسین بیگلون ہے سجاد گنیگلون ہے آپ کا ووٹ کس کو میں نے کہا ہمیں لوگ میں سجاد گنیگلون کو کسی بھی صورت میں میں کپا رہا ہوں اپنے علاقے کو اپنے جسٹ کو ووٹ دوں گا مہد صاحب آپ نے بڑی بیباقی کے ساتھ آج بات کی اور سچی میں جو اس وقت علاقائی پرابلمس ہے لولا میں ان کو اجاغر کرنا اخلاقی ذمہ دالی ہے وہاں بحث تشہری ہونے کا اور یہ ضروری ہے آنڈ ریکارڈ ہونا اور عوام جو اس وقت آپ کے عرباب اقتدار ہیں کل جو سیاست کرنے والے آپ کے ساتھ ان کو خبر ہونی چاہیے کہ عوام کیا سوچتی ہے ان کی ذہن میں کیا ہے اور اپنا قیمتی سمیہ دینے کے لئے اس کے لئے بہت بہت اسلام علیہ